بحار کی اعتحاسک سرزمین اور میری آنکھوں کے سامنے امڑا ہوا لاکھوں کا جن سمو آپ کی یہاں موجودگی کو سلام کرتا ہوں میں مائک پہ کھڑا ہوں اور میرے بگل میں صدی کے سب سے بڑے سنت مہاتمہ گاندھی کی تصویر ہے اور میں سیمانچل کے گاندھی کی سرزمین پر کھڑا ہوں رنگ بھومی کا یہ میدان قیمت تو بہت پڑ گئی شہروں میں دھان کی قیمت تو بہت پڑ گئی شہروں میں دھان کی لیکن ودا نہ ہو سکی بیٹی کسان کی قیمت تو بہت پڑ گئی شہروں میں دھان کی لیکن ودا نہ ہو سکی بیٹی کسان کی موقع ملا تو لوگوں نے کرسی کے واسطے تصویر ہی بگاڑ دی ہندوستان کی سیمانچل والوں پورنیا والوں راہل گاندھی جی کی اتحاسک بھارت جوڑو نیا یاکترا آپ کی چوکھٹ پر ہے کل جب سے بیہار میں پرویش کیا ہے یاکترا نے آپ نے جو پیار دیا ہے جو اس نے دیا ہے جو محبت دی ہے سب سے پہلے تو میں پوری کانگریس پارٹی کی طرف سے یہاں موجود جن سمو کا شکریہ دا کرتا ہوں بیہار پردیش عدیق شکھلیشن جی ہمارے سچیو پروہاری اجے کپور جی سی ایل پی شکیل صاحب ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اگلے تین چار منٹ آپ سے بات چیت کروں گا باہر جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ راہل جی اگلے دس منٹ میں آپ کے بیچ پہنچنے والے ہیں تو کرپیا میدان کے اندر آ جائیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تندر کے لیے ایک مشکل وقت ہے دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ تندر کے لٹے رہے ہر دن لوگ تندر کو لوٹ رہے ہیں یہ جو مہتمہ گاندی جی کی تصویر ہے آج ہی کا ایک دن تھا جب ایک خاص بچار دھارہ کے لوگوں نے مہتمہ گاندی کے سینے پر گولیاں داگی تھی اور مہتمہ گاندی جی ہی رام کہتے ہوئے سورگ صدھار گئے تھے میرے بھائی جو ماحول اس وقت بنانے کی سازش کی گئی تھی آج بھی لگ بھگ لڑائی بیسی ہی ہے ویچار دھارہ کی آج آنے والے دنوں میں آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ دلی کی گتی پر گاندھی کو ماننے والے بیٹھیں گے یا گوڑسے کو ماننے والے بیٹھیں گے میں تو علیل ایلان یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے کہا آپ سے آندھی کے ساتھ ہوں میں گوڑسے کے دور میں گاندھی کے ساتھ ہوں میں راہل گاندھی جی کی یاترہ کا گوار آؤں بھارک جوڑو یاترہ سے لے کر کے بھارک جوڑو نیا یاترہ تک میں نے دیکھا ہے راہل گاندھی جی کو چار ہزار کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ان کے پاؤں کے چھالوں کو ایک یاترہ پوری ہوئی کنیا کماری سے کشمیر تک اور پھر انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ ہم منیپور سے ممبئی تک سارے چھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تہے کریں گے سر سٹھ سو کلومیٹر کا میرے بھائی ایک بات آپ کو سمجھنی ہے کہ جو دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کتنے شاکر ہیں کہ جیسے ہی بیہار میں یاترہ پرویش کرنے والی تھی کہ بیہار میں ایک بار پھر سے لوگتنٹر کو لوٹا گیا ایک صاحب پھر سے پلٹ گئے آج میڈیا کے ساتھیوں نے ہم سے کہا کہ عمران صاحب آپ کیا کہیں گے میں نے کہا میں ان پہ کچھ نہیں کہوں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ مکہ منتری جی پھر سے پالا بدل کے ادھر چلے گئے اور وہ حرکت ہماری بھارت جڑو نیا یاترہ کو روک لے گی تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کشنگنگ میں جب سے یاترہ نے پرویش کیا ہے عرریہ پہنچنے تک اور آج پورنیا پہنچنے تک پورا سیمانچل کانگریس کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو تین رنگ ہیں کانگریس پارٹی کے جھنڈے میں یہ جو دراصل تین رنگ ہیں یہی اس دیش کا نصیب ہیں یہی اس دیش کا مستقبل ہیں میں یہاں کھڑا ہو کر کے میرے بھائیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندی جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ بہت بڑی لڑائی ہے ادھر دلی میں بیٹھا ہوا نیتا ہم سے کہتا ہے دیش کا پردھان منتری ہم سے کہتا ہے بتاؤ کانگریس والوں ستر سال میں کیا بنایا ہے ہر دن جب بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں گے موتی جی تو یہی ایک بات کہتے ہیں بتاؤ ستر سال میں کیا بنایا ایک دن جیسے انہوں نے کہا خلیش بابو پیچھے بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہماری طرف دیکھ کے کہا کہ عمران یہ پوچھ رہا ہے ستر سال میں کیا بنایا ان کو بتانا مت ورنہ یہ اس کو بھی بیچ دیں گے ان کا کام صرف بیچنے کا ہے یہ بیچنے کے اڑاوہ کچھ نہیں جانتے ارے ہم سے ستر سال کا حساب ماننے والوں رنگ بھومی کی میدان میں کھڑا ہو کر کہ میں بہت بڑی بار کھٹا ہوں سیمان چلوالوں میں تو اس دیش کے پردھان منتری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ارے جو اپنا چلایا ہوا دو ہزار کا نوٹ سات سال نہیں چلا سکے وہ ہم سے ستر سال کا حساب مانتے ہیں ستر سال کا حساب مانتے ہیں ہم سے ہم تو راہل گاندھی جی کے ساتھ کھڑے ہیں کل اس گاندھی کے ساتھ کھڑے تھے آج اس دور کے گاندھی کے ساتھ کھڑے ہیں جو چل رہا ہے مسلسل نیائے کے لیے انصاف کے لیے حق کے لیے زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہم کہاں سر بچا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں ہم لگاتار چل رہے ہیں ہم ڈر نہیں رہے اگر سرکار کو یہ لگتا ہے کہ ای ڈی سے سی بی آئی سے آپ کبھی لالو جی جیسے بزر کو بلا کر کے کبھی دیجسی کو بلا کر کبھی ہمن سورین کو آپ توڑ لوگیں لوگتندر کے پہرووں کو تو آپ غلط فہمی کے شکار ہو سیمان چل نہیں پورا بیہار اس بار اس بات کا جواب دے گا کہ آنے والے دو ہزار چوبیس میں جس ساتش کے ساتھ آپ نے لوگتندر کو لوٹا ہے وہ ساتش آپ کی کامیاب نہیں ہوگی بیہار اس بات کا گواہ رہے گا یہ بیہار ہے یہ دلی والوں کی گنڈے گردی کو کبھی پرداشت نہیں کرتا ہے نہ آنے والے دنوں میں پرداشت کرے گا مجھے اس بات کا پورا بھروسہ ہے تھوڑی دیل میں راہل جی آپ کے سامنے آنے والے ہیں میں پھر سے ایک بار اپیل کر رہا ہوں جو لوگ آس پاس ہیں وہ کربیاں میدان کے اندر آ جائیں کیونکہ جگہ نہیں ملے گی میدان آلیڈی پورا بھر چکا ہے یہ جو کانگریس کے لہراتے وہ جھنڈے ہیں درسل میرے بھائی لڑائی اسی بات کی ہے کہ ایک طاقت ہے جو پورے دیش کو ایک رنگ میں رنگنا چاہتی ہے لیکن کانگریس چاہتی ہے کہ اس دیش میں ہندو مسلمان سکھ کسائی سارے چھنڈے سارے رنگ سارے پھول ایک جھٹھو کر کے رہیں مل کر کے رہیں یہ لڑائی بہت بڑی ہے اس بڑی لڑائی میں ہم نے بیہار سے بہت امیدیں لگا رکھی ہیں چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو جننے کے لیے منزلوں تم ہی کچھ آگے کی طرف بڑھ جاؤ راستہ کم ہے میرے پاؤں کو چلنے کے لیے راہل گانڈی یہ کہتے ہوئے مسلسل چل رہے ہیں اور آج جب راہل گانڈی یہاں پہنچیں گے تو میں آپ کی محبتوں کو پکارتا ہوں کہ جب وہ اسٹیج پر آئیں گے تو آج ان کے لیے آپ کے ہاتھ بھی اٹھیں گے اور آپ کی تالیوں کا شور ڈلی تک جائے گا کیونکہ ڈلی آج اس میٹنگ پر سب سے زیادہ نظر گڑائے ہیں ڈلی والے سوچ رہے تھے کہ وہ ایک نتیش کمار کو لے جائیں گے تو سب کچھ پلٹ جائے گا نہیں اس بار بہار کی جنتہ نے ایک الگ طرح کا من بنایا ہے میں نے کلکشنمنٹ سے ارالیا تک جو جنت سہلاب دیکھا ہے اور آج اس رنگ بھومی میدان پر مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کی پارٹی نے رنگ بھومی میدان کیوں چنا میں نے کہا ڈلی والے رنگ منچ پر راجنیتی کے رنگ منچ پر جس طرح کٹ پتلیاں بدل رہے ہیں ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم اس بار رنگ بھومی پر ایک ایسا رنگ جمائیں گے کسی منچل کی بھومی ڈلی والوں کو بتائے گی کہ آپ کی تمام سرکاری سازش یہاں آ کر کے بے نقاب ہو رہی ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انڈیا ایلائنس پوری مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور بیہار سب سے زیادہ آشروات دے گا آنے والے دنوں میں راحل جی کے قدم ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ڈلی اور پریشان ہوتی جائے گی بیہار اور پیار لٹاتا جائے گا اسی بھروسے کے ساتھ اسی وشواس کے ساتھ راحل گانڈی جی اگلے دو تین منٹ میں پہنچنے والے ہیں میری گزارش ہے کہ جو لوگ باہر ہوں وہ ایک بار پھر سے اندر آ جائیں کوئی آئے کوئی جائے لیکن ہم سارے لوگ راحل گانڈی کے سپاہی بن کر کے یا منچ پر موجود اور سامنے بیٹھے لوگ سب راحل گانڈی کے سپاہی بن کر کے آج یہاں آئے ہیں ہم اس دور کے گانڈی کے ساتھ ہیں میں آپ سے انرود کروں گا کہ جیسے ہی راحل گانڈی منچ کی طرف بڑھیں گے آپ کی تالیوں کا شور گگن چمبی طریقے سے دلی تک جائے گا پٹنا تک جائے گا اور یہ جو حکمران ہیں ان کے کان کے پردے پھٹیں گے مجھے پتا ہے آپ کی تالیاں ان کی تمام نفرت والی بہت بڑا تماشہ ہوں گی کیونکہ ہم یہ نعرہ لگا کر کے نکلے ہیں کہ ہمیں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول لی ہے